جنوبی پنجاب میں مونسون بارشوں کا حالیہ سپیل شہری آبادیوں کو اربن فلڈنگ کا سامنا ہے حالیہ سپیل میں ایک سو پانچ شہری جانبہد دو سو ساٹھ زخمی ہوئے پانی گھروں میں داخل دو سو سٹھ سٹھ گھر مخاصر ہوئے بارشوں کے باعث نواسی مویشی بھی ہلاک ہوئے ہل ٹورنٹس میں سلابی ریلوں کا خدشہ ممکنہ سلاب کے پیشن نظر انتظامات بھی مکمل کر لیے گئے ہیں یہاں آپ کو بتا رہے ہیں جنوبی پنجاب میں مونسون بارشوں کا حالیہ سپیل شہری آبادیوں کو اربن فلڈنگ کا خدشہ حالیہ سپیل میں ایک سو پانچ شہری جانبہد دو سو ساٹھ زخمی ہوئے پانی گھروں میں داخل دو سو سر سٹھ گھر متاثر ہوئے بارشوں کے باعث نواسی مویشی بھی ہلاک ہوئے ہل ٹورنٹس میں سلابی ریلوں کا خدشہ ہے ممکنہ سلاب کے پیشن نظر انتظامات بھی مکمل کر لیے گئے ہیں مزید کے تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں بیاروچیف رزا ملک سے بتائے گا رزا رابطہ وال کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو بتانے ہیں جنوبی پنجاب میں مونسون بارشوں کا حالیہ سپیل شہری آبادیوں کو اربن فلڈنگ کا سامنا ہے حالیہ سپیل میں ایک سو پانچ شہری جانبہد دو سو ساٹھ زخمی ہوئے پانی گھروں میں داخل ہو گیا دو سو سٹھ سٹھ گھر متاثر ہوئے ہیں بارشوں کے باعث نواسی مویشی بھی ہلاک ہوئے ہل ٹورنٹس میں سلابی رویلوں کا خدشہ ہیٹ میل سی سائفن پر پانی کی آمد اور اخراج چار ہزار اکسو کچاس کیوسک ریکارٹ کی گئی ہیں ایمپریز بروچ کے مقام پر پانی کی آمد سطح ایک فٹ ریکارٹ کی گئی منگلہ ڈیم پانی کی سطح چہہتر فیصد تربیلہ میں سو فیصد ہیں ممکنہ سلاب کے پیشن از انتظامات بھی مکمل پی ٹی ایمی کے جانب سے فلرڈ الڈ پیکٹریٹ جاری کر دی گئی ہیں ہل ٹورنٹس میں سلابی رویلوں کا خدشہ ہے یہاں ٹیٹ کریں آپ کو بارشوں کے باعث نواسی مویشی بھی ہلاک ہوئے ہیں ہیڈ میل سی سائفن پر پانی کی آمد اور اخراج چار ہزار ایک سو پچاس کیوسک ریکارٹ کی گئی ایمپریز بروچ کے مقام پر پانی کی سطح ایک فٹ ریکارٹ کی گئی ممکنہ سلاب کے پیشن از انتظامات بھی مکمل کر لیا گئے ہیں جبکہ پی ٹی ایمی کے جانب سے فلرڈ الڈ فیکٹریٹ جاری کر دی گئی ہے ہالیہ سپیل میں ایک سو پانچ شہری جان کی بازی ہار گئے ہیں شہری آبادیوں کو اربن فلیڈنگ کا سامنا ہے جنوبی پنجاب میں مونسون بارشوں کا ہالیہ سپیل شہری آبادیوں کو اربن فلیڈنگ کا سامنا ہالیہ سپیل میں ایک سو پانچ شہری جان بھگ دو سو ساٹھ زخمیں ہوئے پانی گھروں میں داخل دو سو سر سٹھ گھر متاثر ہوئے بارشوں کے باعث نوازی مویشی بھی ہلاک ہوئے ہلٹورنٹس میں سلابی روینوں کا خدشہ ہے ممکنہ سلاب کے پیشن از انتظامات بھی مکمل کر لیا گئے ہیں مزید افصالات سے آگاہ کرنے کے لیے رضا ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں رضا بتائیے کہ انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں کیا کیے گئے ہیں انتظامات انتظامات کی بات کریں تو انتظامات جو ایک ایمیجنسی پلان ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن کی طرف سے بنا لیے گئے تھے صبحی حکومت کی خصوصی اداعیت پر لیکن جنوبی پنجاب میں جو مستدھار بارشیں ہوئی ہیں جو مونسون کا جو حالیہ سپیل گزر رہا ہے اس وقت اس کی وجہ سے جو اربن فلیڈنگ کا سامنا کرنا پڑا ہے تو شہریوں عبادیوں میں جو پانی جمع ہوا ہے اس حوالے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اور انتظامات کی طرف سے کیے گئے تمام انتظامات جو ہیں وہ دھرے کے دھرے جائے گئے ہیں ان بارشوں کی وجہ سے حالیہ سپیل کے وجہ سے شدید جانی و مالی نقصانات کا بھی جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا ہے اور بالخصوص جنوبی پنجاب میں جو ہے وہ زیادہ اس طرح کے جو ہے وہ واقعات پیش آئے ہیں اس وقت صورت حالیہ کے رمہ سال کے دوران منصول بارشوں کے دوران جو ایک فیکٹ شیٹ جاری کی گئی ہے پڑاپ ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی کی طرف سے اس کے مطابق ایک سو پانچ شہری جو ہے وہ اس جو حالیہ سپیل ہے منصول کا اس میں اپنی جان کی بازی حالے ہیں دو سو ساتھ لوگ زخمی ہوئے ہیں دو سو سٹھ سٹھ گھر جو ہیں وہ جو متاثر ہوئے ہیں اس دوران یہ جو زیادہ تر اموات ہوئے ہیں یہ اسمانی بجلی گرنے سے کرنٹ لگنے سے کچھے اور بوسیدہ گھروں کی چھتے گرنے سے دیوارے گرنے سے یہ جو ہیں اموات ہوئے ہیں اسی طریقے سے جو اب تک نوے کے قریب جو ہے وہ مویشی اس حالیہ سپیل کے دوران مطلدہ جو بارشوں نے اس دوران جو ہے وہ مر گئے ہیں وہ بھی ان میں بھی زیادہ تر جو ہے اسمانی بجلی کے گرنے سے یا جو شیڈز ہیں ان کے وہ گرنے سے جو ہے ان جانوروں کی جو ہے وہ اموات ہوئی ہیں حالیہ سپیل جو ہے وہ جاری ہے اس وقت صورت حال یہ ہے کہ جو شہروں میں جو انتظامات ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں اربن فلیڈنگ کا فلیش فلیڈنگ کا آس سامنا ہے نکاسی آپ کے حوالے سے پنجاب حکومت کی طرف سے بار بار ہدایات جاری کرنے کے باوجود بھی جو ہے وہ اڈسٹک ایڈمسٹریشن کی طرف سے اس حوالے سے کسی قسم کے جو ہے وہ انتظامات دیکھنے میں نہیں آئے واساس بھی ناکام ہوئے جنوبی پنجاب کے جو بڑے شہر ہیں ان کو مستدار بارشوں کے دوران فلیش فرڈنگ کا سامنا کرنا پڑا دیرہ غازی خان ملتان اور بہاورپور جو جنوبی پنجاب کے بڑے شہر ہیں ان میں بھی جب بارش ہوئی تو بارش کا پانی جو ہے وہ گھنٹوں تک شہراؤں پر سڑکوں پر جو ہے وہ موجود رہا لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گیا تاجروں کی دکانوں میں داخل ہو گیا ان کو اس حوالے سے شدید مسائل کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا اس وقت صورتحال جی ہے کہ جنوبی پنجاب میں جو بیانے والے دریاں ہیں جن میں دریائے سندھ ہے دریائے چناب ہے اور دریائے سطلج ہے تو ان میں جو اس وقت پانی کی سطح جو ہے پانی کی صورتحال جو ہے وہ نارمل ہے ممکنہ تو کسی قسم کی جو ہے وہ سلابی صورتحال کا دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے لیکن اس وقت صورتحال جی کے اندریاؤں میں کافی پانی جو ہے وہ موجود ہے اس حوالے سے بھی جو انتظامیہ ہے محکمہ نہار ہے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو ہے اور جتنے بھی امیرجنسی کے حوالے سے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں جتنے بھی ادارے ہیں ان کے طرف سے جو ایک امیرجنسی پلان جو ہے وہ بنایا گیا جتنے بھی فلاڈ ریلیف کیمپس کے لیے جو جگہ کا تائین جو ہے وہ کار لیا گیا میڈیکل کیمپس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ایک مقامات کا جو ہے وہ تائین کیا گیا ہے پنجاب ڈزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی کی طرف سے باقاعدہ طور پر ایک فیکٹ چیٹ جو ہے وہ وزیراعلا پنجاب محترمہ مریم نواز کو جو ہے وہ بھی پیش کر دی گئی ہے اور اس رپورٹ کے حوالے سے یہی مدد جات ہیں کہ اس میں ایک سو پانچ شہری جو ہیں وہ انہوں نے اپنی جان کی بازی حالی ہے جبکہ کوہش علیمان پر ہونے والی بادشوں کی وجہ سے جو ہیل ٹولینٹس تھے ان کی وجہ سے ان نالوں میں جو ہے وہ تگیانی آئی اور ان کی وجہ سے جو ہے وہ میدانی علاقے جو زلہ دیرغازی خان اور زلہ راجنپور کے جو میدانی علاقے تھے ان میں جو ہے وہ تبہی مچاتے ہوئے وہ جو روت کوئی ہیں وہ بھی لاخل دریائی سن میں جو ہے وہ جا کے گیریں اسی طریقے سے ملتان کی بات کریں تو ملتان میں بھی جو ہے بادشوں کے باعش جو ہے وہ پانی شہراؤں پر اور نشیبی علاقوں میں بلکتر جو ہے وہ جمع رہا اسی طریقے سے جب بہاورپور میں مستدھار بارش ہوئی سے آلی اس پیل کے دوران تو احمد پورٹ سرکیہ روڈ سرکلر روڈ اور انڈر پاسیج جو ہیں جو ہے جو ہے وہ پانی اس قدر کھلا ہو گیا کہ گھنٹوں اور کوششوں کے بعد بھی جو ہے وہ پانی نکالنے میں انسامیہ کامیار نہ ہو سکی اور کئی دن لگے صورتحال کو بہتر کرنے کے حوالے سے اور ابھی بھی جو ہے وہ ایک فلیڈنگ کا جو ہے پانیاب دیزاسٹر منیجمنٹ اٹھارٹی کی طرف سے چوبیس گھنٹوں کے دوران جو ہے ان علاقوں میں مزید بارچن جو ہے وہ متوقع ہیں اور اس حوالے سے جو خچہ دائر کیا گیا اور اس حوالے سے تمام انتظامیہ کو بھی جو آگاہ کیا گیا کہ وہ اپنے تمام تر انتظامات کو اپنے تمام تر مشینلی کو جو ہے وہ متحلق رکھیں اور تمام تر جو وائٹل جو ہیں ان کو مکمل کہلیں فیول کا جو ہے وہ اضافی زخیرہ جو ہے وہ موجود ہونا چاہیے اس وقت اگر بات کریں بہاور پور ڈویجن میں بہنے والے دریائے ست رج تو دریائے ست رج میں اس وقت جو ہے کیمرہ میں لگے دکھا سکیں تو ایمپریس ابریج پر جو ہے وہ پانی اس وقت موجود ہے اور یہاں سے جو گزرنے والا پانی ہے وہ دو ہزار کیوزر سے زیادہ پانی ہے بنیاج طور پر آج یہاں سے قریب تین جو ہے وہ سائفن ہے سائفن سے جو پانی یہاں پہنچتا ہے اس وقت صورتحال یہ کہ سائفن پر جو پانی کا اخراج ہے اور پانی کی احمد ہے وہ چار ہزار کیوزر تک ہے اور گلشتہ روز یہ چھتی سو کیوزر تیجز میں چار سو کیوزر کا جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے اسی طرح سے پانی گھروں میں داخل ہو چکا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں سلاوی صورتحال کے حوالے سے مگلہ ڈیم میں پانی کی سطح 74 فیصد اور بیلا میں 100 فیصد ہیں جبکہ ممکنہ سلاوی کے پیشن ایسے انتظامات بھی مکمل کر لیے گئے ہیں اور پی ڈی ایمی کے جانب سے پلڈ الرٹ پیکشیڈ جاری کر دی گئی ہے ہیل ٹورنٹس میں سلاوی رائلوں کا خدشہ ہے ہیڈ میل سی سائفن پر پانی کی آمد اور اخراج چار ہزار اک سو پچاس کیوسک ریکارٹ کی گئی ہے بیورو چیف رزا ملکہ میں اپڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا اب آپ کو بتائیں ملتان کے گلانی روڈ پر بھی بارش کا پانی جمع ہو گیا دیجتر ہائی کوٹ اور کینڈ کے طرف جانے والی ٹرافک روانی متاثر ہوئی سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے کہتے ہیں بارش میں سویج نظام ناکام ہونا انتظامیہ کی کارکردگی پر سوال یہ نشان ہے کئی گھنٹے پانی جمع رہتا ہے ہمارے روز مرہ کے کام رکھ جاتے ہیں اس حوالے سے مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے شکیل سلطان بتائیے گا شکیل جی بلکل ملتان میں بارش جہاں موسم خوشگبار کرتی ہے وہیں شہریوں کے لیے کئی پریشانیوں کا باعث بھی بنتی ہے آج صبح موصلہ دھار بارش ہوئی اور ملتان میں ہر سڑک جو ہے وہ طلاب کا منظر پیش کر رہی ہے سیورج کا نظام ہی ایسا ہے کہ ہلکی سی بارش جو ہے وہ جمع اس کا پانی جو ہے وہ جمع ہو جاتا ہے اور اس وقت میں ملتان کے ایک اہم روڈ پر موجود ہوں یہ روڈ جو وہ ہائی کورڈ کی طرف بھی جاتا ہے نیستر کی طرف بھی جا رہا ہے گلانی ہاؤس بھی اسی روڈ پر ہے ائرپورٹ کی طرف جانے کے لیے بھی شہری یہی استعمال کرتے ہیں لیکن پانی یہاں بہت زیادہ جمع ہے اور ٹریفک بڑے مشکل طریقے سے یہاں سے گزر رہی ہے سامنے جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹریفک جو ہے پانی سے گزر کر جا رہی ہے بچوں نے پانی کو اپنا تفریحی مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دی اتنا زیادہ پانی کھڑا ہے نوجوان یہاں فسے ہوئے ہیں پانی میں ان سے پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں یہ پانی میں کیوں کھڑے ہو گئے کیا ایشوہ ہے یہ ہماری موٹسائیکل بند ہو گئی ہے پانی کی وجہ سے آت تیسرا دن ہے یہی حال ہے کہ سی بریج وغیرہ کو کوئی نظام وغیرہ کوئی اچھا نہیں ہے ادھر ٹھیک ہے تو کافی لوگوں کو پریشانی وغیرہ نشتر کی وجہ سے بہت زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسے کہ نشتر ہے ایمرجنسی وغیرہ ہوتی ہے تو لوگوں کو بہت پریشانی ہوتی ہے اور نوجوان بھی موجود ہیں اس وقت سامنے ٹریفک بھی ساری جو ہے وہ پانی میں ہم خود بھی پانی میں کھڑے ہو کر ریپورٹ کرنے پر مجبور ہیں نوجوان سجندے آپ کس کام کے لیے جا رہے ہیں اور یہاں جو پانی میں بار بار ٹریفک پھنس رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے ہم بھائی جنب بھی نشتر کی طرف سے آ رہے ہیں ہم اسی لیے اس روڈ سے آئے ہیں کہ اس طرف والا روڈ صاف ہوگا نشتر والے کا بھی یہی حالات ہے بلکہ نشتر سے زیادہ یہ والا روڈ بہت خراب ہو گیا ادھر سیوریج کا کوئی نظام نہیں ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر یہ یہ بچے ہو گئے یہ رشکے یہ وہ دیکھو وہ بائیک بائیک کی بند ہوئی پڑی ہے تو یہ آپ آپ خود دکھا سکتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی نظام نہیں ہے ملتان کے اندر تو بالکل بھی نہیں ہے یہ جو تین دن پہلے بارش ہوئی ہے آپ نے وہ کچھو کمارے والا جو ہے نا نیچے سے جو گزر رہے ہیں وہ نہیں دیکھو ادھر تقریباً چھے چھے ساتھ ساتھ پانی کھڑا ہوئے ہیں تو آج وہی ابھی تو آج بارش بھی تقریباً تھوڑی سے ہوئی ہے دو گھنٹے آپ یہ خود سڑکوں کے علاق دیکھ سکتے ہیں کیا ہو گیا یہ اب یہ شہری بچارے کی در جائیں آپ بتائیں شہریوں کا کہنا ہے زیلین زامیہ کی واسا کی ناہلی ہے کہ بارش نے شہر ڈبو دیا ہے ٹریفک پھنس رہی ہے اور یہ جو پانی جمع ہو رہا ہے اس وجہ سے دیگر مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں شہریوں کا مطالبہ ہے کہ سیورش کا نظام بھی ہے تاکہ بارش کی وجہ سے ہونے والے جو مسائل ہیں وہ نہ ہو کیونکہ اس وقت جو ملتان میں بارش ہوئی اس کی وجہ سے ملتان کا ہر دوسرا اہم روڈ ڈوبا ہوا ہے شکیل بہت شکریہ آپ کا ملتان کے گلانی روڈ پر بھی بارش کا پانی جمع ہو گیا نشتر ہائی کوٹ اور کینٹ کی طرف سے جانے والی ٹرافک روانی متاثر ہوئی سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے کہتے ہیں کہ بارش میں سویج نظام ناکام ہونا انتظامیہ کی کارکردگی پر سوال یا نشان ہے کئی گھنٹے پانی جمع رہتا ہے ہمارے روز مرہ کے کام رکھ جاتے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں ملتان کے گلانی روڈ پر بھی بارش کا پانی جمع نشتر ہائی کوٹ اور کینٹ کے طرف جانے والی ٹرافک روانی متاثر ہوئی سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے خانوال اسلام پارک پیپلز کالنی میں سیویس سسٹم ناکارا شہری تافن زدہ ماحول میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے کہتے ہیں کہ تافن سے مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں مزید جان لیتے ہیں ندیم مغل سے ندیم بتائے گا شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے خانوال کا گنجان آباد علاقہ ہے اسلام پارک جہاں پر سیویس سسٹم ناکارا ہونے کے باعث جو ہے گلیوں میں گندہ پانی کھڑا گندہ پانی سے تافن پھیلا ہوا تافن پھیلنے کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے علاقہ کو مشکلات کا سامنا ہے اسی طرح کہ خانوال کے دگر علاقوں کے باعث کی جائے کالو نمبر ایک ہو کالو نمبر دو ہو کالو نمبر تین ہو اس کے ساتھ ساتھ پیپلز کالو نی ایکس بلوک کا علاقہ ہو وہاں پر بھی یہ دیکھنے میں آیا کہ سیویس سسٹم ناکارا ہونے کے باعث جو ہے اہل علاقہ کو مشکلات کا سامنا ہے اور اہل علاقہ کہتے ہیں کہ تافن زیادہ زندگی گزارنے پر وہ مجبور ہیں جبکہ اہل علاقہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس حوالے سے متعدد بات جو ہے کہ منسیفل کمیٹنگ کے افسران کا موقع یہ سامنے آیا کہ جو خانے وال شہر کے مختلف علاقوں میں جو سیوریج لائنیں ہیں وہ خاصی پرانی ہے جس کے باعث وہ بسیدہ ہو چکی ہے اور پائپ لائن جو ہے وہ چوک ہو چکی ہے ان کو مشینوں کا ذریعہ صاف کروانے کی کوشش تو کی جاتی ہے لیکن جب تک لائنیں نئی لائنیں جو ہیں وہ نہیں ڈال لی جائیں کہ اس وقت تک سیوریج کے مسائل جو ہے وہ حل نہیں ہوں گے اس حوالے سے مطالبہ کرتے جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں تہاں ہی حوال کے جو گنجان عباد علاقے ہیں وہ متعدد علاقے جو ہیں وہ سیوریج کے گندے پاری کا شکار ہیں اور تافن زدہ زدہ گزارنے پر مجبور ہیں ندیم مغل ہمیں خانے وال کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے اسام پاک ویوز کالنی میں سیوری سسٹم ناکارہ شہنی تافن زدہ ماحول میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو چکے ہیں شہنیوں کا عالی حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے بات کریں رنگپور میں بارش میں انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا ہے بارشی پانی گلیوں اور سڑکوں پر جمع ہونے سے عام دورف متاسے تین سالہ سیوریج منصوبہ سات سال بعد بھی نامکمل ہیں انتظامی کے جانب سے مرمتی عملہ تاحال تائیوناتہ ہوسکا شہنی اپنی مددات کے تحر سیوریج لائنے کھلوانے پر مجبور ہو چکے ہیں مزید افصالات سے آگاہ کریں رانہ پرویس اختر بتائیو آج بلکل رنگپور میں سبح سوہرے ہونے والی بارش سے موسم تو خوشگوار ہو گیا مگر عبر رحمت جو ہے وہ شہریوں کے لیے اب زہمد بن چکی ہے کیونکہ بارش کا پانی جو ہے وہ گلیوں میں مجود ہے شہرہوں میں مجود ہے جس سے شہریوں کے جو آمد و رفت بھی متاثر ہو کر رہے گئے یہ شہریوں کو سیوریج کے مسائل کا سامنا تو کرنا ہی پڑھ رہا تھا کیونکہ چوبیس کروڑ روپے کی علاقہ سے سیوریج منصوبہ جو ہے پنجاب حکومت کی جانب سے دیا گیا تھا مگر تین سال کا یہ ٹھیک کا تھا جس کو سات سال جو ہے وہ گزر چکے مگر یہ منصوبہ مکمل ہے جس سے سیوریج لائنے بند ہیں یہی صورتحال جو یہ پورے رنگپور کی ہے پرانے شہر محلہ ہو فیضان مدینہ ہو لالنگر ہو تمام کے تمام محلوں میں جو اسی طرح بارشی پانی سیوریج کا پانی جو ہوا کھڑا کیونکہ سیوریج لائنے جو ہیں وہ بند پڑی ہوئے ہیں یہاں پر انتظامیہ کے جو بھی مبینہ غفلت وہ بھی دیکھنے کو میری ہے کیونکہ یہاں پر مینٹیننس عملہ جو ہے وہ تحال تحنات ہی نہیں کیا گیا سیوریج لائنے بند ہوتی ہیں تھی یہاں کے شہری جو ہیں اپنی مدد آپ کے تحر جو ہیں وہ سیوریج لائنوں کی صفائی کرواتے ہیں گٹر جو ہے وہ ابلتے ہیں ان کی صفائی کرواتے ہیں شہریوں کے یہی کہنا ہے کہ سیوریج لائنوں کو جو ہے وہ بحال کیا جائے ان کو بحال کیا جائے ان کے صفائی کے اقدامات کریا جائے کیونکہ ڈسپوزل کی جو نکاسی نہ ہونے کی وجہ سے تمام شہر کا جو پانی ہے وہ گلیوں میں جمع جوتا ہے جس سے جو عام دور افتی بھی متاثر ہو کے رہ جاتی ہے شہریوں نے وزیراعالہ سے جو ہے وہ نوٹس لے کر جو ہے اس معاملے کو جل سے جلد حل کرانے کا مطالبہ کیا جی رنگپور کے سیور سورتحال کے حوالے سے ہمیں رانہ پرویز افتر اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ بارش پانی گلیوں اور سڑکوں پر جمع ہونے سے عام دور افتی بھی متاثر ہوئی ہے تین سالہ سیوریج منصوبہ سات سال بعد بھی نامکمل ہے انتظامی کے جانب سے مرمتی عملہ تحال تائمنات نہ ہو سکا بارش سے پبلک مقامات بھی طالب کا منظر پیش کرنے لگے ملتان کی ویہاری چاک جنرل بس ٹینڈ پر بارشی پانی جمع ڈرائیورز اور مسافروں کو پریشانی کا سامنا ہے کہتے ہیں پانی سے گزر کر بسوں اور ویگنوں تک پہنچتے ہیں آپ کو بتایا ملتان کے ویہاری چاک جنرل بس ٹینڈ پر بارشی پانی جمع ہو گیا ہے بارش سے پبلک مقامات بھی طالب کا منظر پیش کرنے لگے ہیں ڈرائیورز اور مسافروں کو پریشانی کا سامنا ہے کہتے ہیں پانی سے گزر کر بسو اور ویگنوں تک پہنچتے ہیں اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں مہر امران سے امران آدھا کی جیرہ آج بلکل بات کریں گے آج صبح صویرے ہونے والی بارش سے شہر بھر میں جو نشیبی لاکھیں وہ پانی میں ڈوب چکے ہوئے ہیں اس وقت ہم ملتان جنرل باس ٹینڈ پر مجود ہیں جو کہ یہاں سب سے مارڈرن جو باس ٹینڈ بنائی گئی تھی لیکن میرا کیمرہ میں نامر شاہ دکھا ہے تو یہ پانی پانی ہے بسیں پانی میں کھڑے ہیں مختلف شہروں میں جانے والے جو شہری ہیں اس پانی سے کراس کر کے ان کو ان بسوں تک پہنچنا پڑتا ہے یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بھی کافی مسائل کا شکار ہیں پریشان ہیں ویگن جو ویگنیں چلانے والے بسیں چلانے والے بھی ہمارے ساتھ مجود ہیں کیا حالات ہوتے ہیں جب پانی جب زیادہ بارش ہوتی ہے کیا کہیں گے بارش تو ہوئی بڑی پانی بڑا گڑیوں میں جب کھڑ ہوتی ہے نہیں پانی کتنی پریشانی ہوتی ہے پانی نکالنا چاہیے گورنمنٹ کو اچھا کام کرنا چاہیے تاکہ آدمی کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے ادھر صورتحال کیا ہوتی ہے اب پانی دیکھیں اتنے گھنٹے گزر گئے ہیں بارش روکے ہوئے پانی پانی کسی انتظامیہ نے نہیں نکالا پانی کی بہت پانی بڑا ہے اور ہر بندہ پریشان ہے پیزل چلنے والا پریشان ہے گاڑی والا بھی پریشان ہے تو مربانی کی جائے پانی یہاں پہ وہ کیا جائے اور یہ بتائیں کہ کہاں کہاں لوگ جاتے ہیں کہاں کہاں سے گاڑی آتی ہیں جاتی ہیں گاڑی ہیں تو پاکستان کے ہر کونے سے آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں لیکن مشکل آر آدمی کو ہو رہی ہے خاص اور پیزل والے کو زیادہ ہوتی ہے تو مربانی کی جائے کتنا کتنا پانی کھڑا ہو جائے پانی تو کم ات کم یہ دیکھ رہے ہیں آپ کم ات کم دو دو فٹ پانی گھر ہے تو اس کے بارے میں انتظامیہ کو مربانی کی جائے یہ بالکل انتظامیہ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ پانی نکالا جائے یہاں پہ پورے پاکستان سے جو مسافر ہیں یہاں پہ آتے ہیں اور اپنی گاڑیوں تک ان بس کے مختلف اڈوں تک جو ہے پہنچتے ہیں اور پانی کی وجہ سے انہیں شدید مشکلات کا جو سامنا کرنا پڑتا ہے اس حوالے سے ملتان جنرل بس ٹینڈ کی یہ صورتحال ہے کہ ہر جگہ پانی اور انتظامیہ سے سیکٹری آرٹیے سے مطالبہ کیا جا رہا ہے ڈی سی ملتان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس پانی کو نکالا جائے جا رہا ہے تاکہ پورے بلک سے آنے والی جو بسے ہیں ان کو شدید پریشانی کا جو ہے وہ سامنا رہتا ہے جی ملتان کے مختلف مقامات پر پانی ہی پانی جمع ہے وہاں سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے مہر عمران اب رکھ کرتے ہیں شجابات کا تیز ہواوں کے ساتھ تیز بارش بارش کا سلسلہ دوسرے روز بھی جاری رہا شجابات سے ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے مصور انساری ہمارے ساتھ موٹ رود ہیں بتائیے کہ مصور کیا صورتحال ہے جی بلکل شجابات میں بھی پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح مسلسل دوسرے روز بھی بارش کا وقف و وقفے سے جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نشے بھی علاقوں کے اندر جو ہے وہ پانی جمع ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ شہر کے مختلف علاقوں کے اندر بجلی کی سپلائی بھی معطل کر دے گئی ہے بات کی جائے کاشتکاروں کی تو کاشتکاروں کے اندر ویسے ہی ایک پریشانی کے لہر دور چکے کیونکہ پہلے ہی کپاس کی فصل اتنی اچھی نہیں تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ مزید جو حالیہ بارش ہیں ان کی وجہ سے کپاس کو مزید بھی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کافی حد تک پہنچ بھی چکا ہے جلال پروڑ اور اندرون شہر میں کئی زیادہ اور کئی کم پانی کی بہت زیادہ مقدار کڑی ہو جس کی وجہ سے شہریوں کو گزرنے میں شدید مشکلات کا اور دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جی جی شجابات سے ہمیں مصور انساری اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا ترنٹا محمد پناہ میں سیور سسٹم بند ہونے سے گٹر ابل پڑے ہیں گندہ پانی سڑکوں اور گلیوں میں جمع ہونے لگا شہری عزیت میں مبتلا ہیں گندے پانی سے سڑکی تالا بن گئیں انتظامیہ منظر عام سے غائب نظر آ رہی ہے مزید آگاہ کریں گے غلام علی ہمارے ساتھ موجود ہیں بتائیے گالی آج بلکل ترنٹا محمد پناہ میں ہونے والی بارش نے انتظامیہ کی کار کردگی کا پول کھول دیا ہے شہر کا بند سیور سیور سیسٹم بند ہونے کے باعث یہاں کے گٹر ابل پڑے ہیں اور گٹروں کا گندہ پانی جو ہے اس سڑکوں پر جمع ہو چکا ہے اس وقت میں ترنٹا محمد پناہ کے مین بازار روڈ پر موجود ہوں تحال نکاسی ہے آپ کے لئے کوئی انتظامات نہیں کیے گئے پس منظر کیمرہ میں آپ کو دکھا سکتا ہے کس وقت میں سہرافہ بازار کے مین روڈ پر موجود ہوں جہاں پر گٹروں کا گندہ پانی جو ہے وہ طالب کی شکل اختیار کر چکا ہے شہری جو ہے گندے پانی سے گزرنے پر مجبور ہیں سہرافہ بازار میں جامعہ مسجد بھی موجود ہے جہاں پر نمازی حضرات جاتے ہیں نماز کی ادائیگی کے لئے اور اسی گندے پانی سے وہ گزر کر جاتے ہیں تمام تر سہولیہ تو ان کو مجسر ہیں تو یہ سیوری لینڈ کی صفائی جو ہے وہ ان کی ذمہ داری ہے یہاں پر انتظامیہ کے اختیارات کی جنگ میں شہری دوری عذیت میں مبتلا ہے سیوری کا گندہ پانی جمع ہو چکا ہے اور گندے پانی کے بیس جو یہاں پر موجود امراض پھیلنے کا خدشہ جو ہے وہ بھی بڑھنے لگا ہے تو شہریوں نے حکامے والا سے مطالبہ کیا ہے کہ فیل بور جو ہے نکاح سہابی کے لئے انتظامات مکمل کیے جائیں جی انتظامات مکمل کیے جائیں بہت شکریہ غلام علیہ آپ کا ملتان میں بارش نے واسا کی کارکردگی کا پول کھول دیا ہے شہر کی بیشتر سڑکوں پر تین سے چار پوٹ پانی جمع ہو گیا شہریوں کی سواریاں پانی میں ڈوب گئی ہیں شہری سواریوں کو دھکے لگانے پر مجبور ہو چکے ہیں یہاں آپ کو بتا رہے ہیں ملتان میں بارش نے واسا کی کارکردگی کا پول کھول دیا ہے شہر کی بیشتر سڑکوں پر تین سے چار پوٹ پانی جمع ہو گیا شہروں کے سوانیاں پانی میں ڈھوک گئی ہیں مزید صورتحال کے حوالے سے آگاہ کریں گے وسیم شہسان بتائے گا وسیم آجی بلکل شہر ملتان کی اگر بات کرتے چلیں تو شہر ملتان میں ہونے والی 16 میلی ویٹر بارش نے انتظامیہ کی کارکردیگی کا پول کھول دیا ہے میں اپنی گاڑی کو سٹارٹ کر کے خود بھی بیج میں فس چکا ہوں اور کوشش کرتا ہوں دیکھتا ہوں یہ گاڑی کہاں تک جو ہے وہ جا سکتی ہے اور اب یہ مکمل طور پر ہمیں گاڑی جو ہے وہ بند ہوتی رکھائی دے رہی ہے پانی کے اندر اور یہ بند ہو چکی ہے یہ صورتحال ہے ملتان میں مزید جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کسی سے ہم بات کریں کسی فیمل سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ خواتین جو ہیں وہ بھی اس پانی سے دوچال ہو کر گزر رہی ہیں میڈم کوئی پیغام دینا چاہیں گے اپنی جانت سے اس انتظامیاں کو ملتان کی جس کی وجہ سے یہ صورتحال کریں تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے دیکھیں جوپینز کے لئے بہت زیادہ پرابلمز بن گئی ہیں اب یہ کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں میری حالت دیکھ سکتے ہیں ہماری بائیک بھی بند ہو چکی ہے تو پلیس تھوڑا سا کنٹرول کریں اور معاملات کو سنبھالنے کی کوشش کریں انتظامیاں نے اور مریم نواز نے کہا تھا کہ ہم تمام تاری انتظامات اپنے مکمل کر چکے ہیں مون سون کے حوالے سے یہ کیسے انتظامات آپ ملتان کی سڑکوں پر دیکھ رہیں گے صرف سولہ میلی میٹر بارش ہوئی ہے اور اس کے بعد کی صورتحال یہ آپ کے ساتھ بچے ہیں وہ بھی پانی میں حجور رہے ہیں جی جی یہ تو پھر اب محشون نواز کو خود دیکھنا چاہیے آئیں ویزٹ کریں دیکھیں کہ کیا معاملات اور انتظامات یہاں مکمل ہوئے ہوئے ہیں اس کنڈیشن میں ہم چل رہے ہیں اب آپ میری حالت دیکھ سکتے ہیں کہ میں کس حالت میں یہاں چل رہی ہوں بابائی امراض بھوٹ سکتے ہیں اسی صورتحال کے اندر بچوں میں بیماریاں جنم لے سکتی ہیں ملتان کی انتظامیے کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے اپنی جانب سے ڈی جی واسا کو ایم ڈی اے کو کمیشنر کو ڈی سی ملتان کو کچھ کہنا چاہیں گے جی جی بس میں کہی کہنا چاہتی ہوں آئیں دیکھیں ٹیمز بھیجیں اپنی اور ٹیمز جو ہیں وہ بھیجیں اور اس معاملات کو ٹھیک کریں یہ کہنا ہے یہاں پر موجود خواتین کا اور شہریوں کی بات کرتے چلیں تو وہ بھی مشکلات سے ہمیں دو چار جو ہے وہ دکھائی دیتے ہیں ہماری موٹسائیکل جو ہے وہ بھی پیچھے مکمل طور پر بند ہو چکی ہے اپنی بائی کی طرف واپر جائیں گے اس کو تو یہاں سے باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں پاس ایک نئی گاڑی ہے کوشش کرتے ہیں کہ یہ نئے نئی گاڑی ہے اس روڑ کو پاک کرنے میں اور میرا ساتھ دینے میں کامیاب ہوتی ہے تو آپ بھی دکھاتے ہیں اس نئی گاڑی کو میں نے سمجھ مارکے سٹارٹ کیا ہے تاکہ ہم اس جو دریا ہے اس کو عبور کر سکے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ باقی کوئی بھی اس روڑ کے اوپر موجود نہیں ہے اس تمام تر صورتحال میں کیونکہ یہاں پر سب کی گاڑیاں بند ہو گئیں گے ایک نئی گاڑی کو لے کے آکے میں دیکھتا ہوں کہ کیا یہ اس روڑ کو پار کر پائے گی یا نہیں اور یہ نئی گاڑی جو ہے یہ بھی پانی کی نظر جو ہے وہ ہو چکی ہے اور ایسی صورتحال میں مزید دکھا لگانے کی کوشش کریں تو وہ بھی نہیں لگا اور ایسی صورتحال میں بات کرتے چلیں جلی انتظامیہ کی جو جلی انتظامیہ نے دعوے کیے تھے کہ ملتان کی جو سڑکی ہیں وہ آپ کو صاف ستری نظر آئیں گے مریم نواز کا وین تھا کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ مون سون کے حوالے سے بڑی بہترین جو ہے وہ ہم نے خدمات بھی ادا کر دیئے ہیں اور بڑی بہترین طریقے سے ہم لوگ اس بارش سے نمٹیں گے لیکن کیسا نمٹا جا رہا ہے کہ یہاں تو لوگ ہی دھکے لگانے پر جو ہے وہ ہمیں مجبور دکھائی دے رہے ہیں یہاں پر کچھ سائیکل والے ہیں وہ اپنی سائیکلوں کو دھکے لگا رہے ہیں موٹ سائیکل والے جو ہیں وہ موٹ سائیکلوں کو دھکے لگا رہے ہیں کوشش سب کی یہی ہے کہ کسی طریقے سے اس دریا کو جو ہے وہ عبور کیا جائے کیونکہ مجھے ایک شیر یاد آ رہا ہے ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھکوم میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا بات کرتے چلیں اگر سپیشل افراد کی تو ان کو بھی مشکلات کا سامنا ہے اور یہ اگر میں دکھا سکوں تو یہ کافی دیر سے جو ہے وہ یہاں پر فسے ہوئے تھے کچھ اور شہری جو ہیں وہ بھی فسے ہوئے ہیں یہ جی ملتان کی صورتحال ہے کہ سولہ میلی میٹر بارش نے کیا صورتحال پیدا کر دی ہے بابا جی کچھ کہنا چاہو گے گورنمنٹ کو کیا کہو گے میں جو نہیں کہا کچھ کہنا چاہو گے کتنی مشکلات کا سامنے بڑے مشکلات کے ساتھ یہ کیسے اکیلے دھکا لگا کر پہنچ رہے تھے میں نماز پڑھنے جاتا تھا یہ نماز اس پانی سے گزر کر جو ہے وہ یقین ہے آپ کی نیتوں پر ڈیپینڈر قبول تو ہو جائے گی لیکن انتظامیہ کہاں ہے جنہوں نے اس روڑ کو پانی سے صاف کرنا ہے ان کو کوئی پیغام دو گئے انتظامیہ مر گئی ہے ملتان کے انتظامیہ نہیں ہے انتظامیہ جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ مر چکی ہے کچھ اور شہری میرے ساتھ موجود ہیں بجن کتنی مشکلات کا سامنا ہے کیا بندے کی زندگی میں گزر رہی ہیں تھوڑا سا پیچھے رکھیں ادھر کیامرا وہ لگا کیا پیغام اپنی جانب سے انتظامیہ کو دینا چاہتا ہے جن کی میربانی یہ پانی باہر نکلوائیں بچے بندے تانگ ہو رہے ہیں سارے اپنی بائی کو بھی یہاں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ بچے میرے ساتھ ہیں جن کی یہاں پر مدد لینے کی کوشش کرتے ہیں لگائیں جی دکا لگائیں ادھر سے تو پارکران لینے کی کوشش کریں یہ شہر ملتان کے روڈز کی صورتحال ہے بچے یہاں پر بہت خوش ہیں کیونکہ قریب کوئی نہر جھیل موجود نہیں یہ لوگ یہی پر ہی نہا رہے ہیں لیکن ان کا انتظامیہ سے اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ انتظامیہ کو ہوش کے ناخل لینے چاہیے اور شہر ملتان کی جو یہ صورتحال ہے اس حوالے سے انتظامیہ کو پہلے سے ہی انتظامات کرنے چاہیے تھے تاکہ شہر کی یہ صورتحال نہ ہوتی اور شہریوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ انتظامیہ فیل فور ایکشن لیتے ہوئے اس پانی کو صاف کریں اس پانی کے کھڑے ہونے کی وجہ سے بابای امراض بھی ہوت سکتے ہیں جس سے شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا انتظامیہ خواب خرگوش کے مزل اٹنے میں مصروف ہے شہری سوانیوں کو دھکے لگانے پر مجبور ہو چکے ہیں ملتان کی صورتحال کے حوالے سے آگاہ کرے تھے وسیم شہزاد بہت شکریہ آپ کا بہاونگر منسپل کمیٹی فرائز کی آدائیگی میں مکمل ناکم شہر کا صورتحال ناکارہ ہو چکا مختلف مقامات پر بارش پانی جمع ہے گورنمنٹ گرلز کینال ہائی سکول کے مین گیٹ کے سامنے پانی جمع ہو چکا ہے اسے بارے میں مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے مکمل طور پر ناکارہ دکھائی دیتا ہے دو روز قبل جو معمولی بارش ہوئی تھی اس کا پانی آج بھی شہر کے مختلف مقامات پر کھڑا ہے میں سکت موجود ہوں گرلز کینال ہائی سکول کے باہر یہاں پر جو بچے ہیں بچے ہیں وہ اسکول میں آ نہیں سکتے کچھ تعلوات میرے ساتھ موجود ہیں بیٹا یہ کب سے پانی کھڑا ہے یہ کافی دنوں سے کھڑا ہے جب سے بارش ہو رہی ہے اور ہمیں گزرتے ہوئے بہت مشکل ہوتی ہے ہمارے یونی فارم اور شوز وغیرہ گندے ہو جاتے ہیں راستہ بلکل خراب ہے اور مہربانے کر کے ہمیں یہ راستہ صاف کروا کے دیئے چاہے سکول کس طرح آتے جاتے ہیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہے ہمیں سکول کے اندر آنے سے اور چھٹی کے وقت باہر جانے سے یہ تھے گرز جو سکول کی طالبات ہے ان کا کہنا ہے کہ ہمیں سکول آنے اور جانے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے بارش کا پانی ابھی بھی جوہر اور طلاب کی شکل میں سکول کے مین گیٹ کے باہر موجود ہے جس کی وجہ سے ان کے جو بیگ ہیں یونی فارم ہیں شوز ہیں وہ بھی خراب ہو جاتے ہیں اور انہیں آنے جانے میں شدید دشواری کا سامنا ہے تو اس طرح جو دو روز قبل ہونے والی بارش کا پانی ابھی بھی جوہر ہے وہ مختلف مقامات پر جمع ہونے تھے شہریوں کی جو مشکلات ہیں اس میں مزید اضاف ہونے تھے مزفرگڑ میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ شاری ہے شہر کے گنجان ابات علاقے زیرہ آبا گئے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے فیاس پارک کالج روڈ ریلوی روڈ پر پانی جمع ہو چکا مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے آمیٹو پر مزفرگڑ شہر اور جرگو نواہ میں ایک روز کے وقتے کے بعد آج پھر سے بارش کا سلسلہ جب وہ شروع ہو گیا ہے مزفرگڑ فیاس پارک روڈ پر اس وقت موجود ہیں سڑکوں پر پانی جمع ہونے کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنے ہوئیں دکاندار بھی مشکلات کا شکار ہے کیمرو مین آپ کو دکھائیں گے میرے لیپ سائیڈ پر کے بڑی دکانداروں کوئے وہ پریشانی ہے پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے شہری اور دکاندار ہم ہر سن موجود ہیں کیا صورت علمیہ صاحب بتائیے گا اگر یہ مسئلہ یہ ہے کہ دکان کاروبار ہے نہیں گاک آ نہیں سکتا ہم پریشان ہیں دکاندار بند کر کے اٹھائے ہیں اگر یہ مسئلہ ایک یہاں سے بتا نکال کر نہ تھوڑا سا یہاں سے پائپ نکال دیں یہ پانی جائے نا پرلی طرف پارک میں چلا جائے گا یہ بلکل یہاں پانی ہے کترہ بھی نہیں اٹھائے گا مہربانی کیے جائے آپ کی بڑی مشکلات کا سامنا ہے کیامرہ میں ان سے کہوں گا کہ مزید آپ کو دکھائے تو ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہوتی دکھائی دے رہے گئے اس روڑ پر سکولز ہیں کالیجز ہیں مگر میونٹفل کارپوریشن کئی نظر نہیں آ رہی شہریم پر یہی مطالبہ کہ عالی حکام کو صورتحال کا نوٹس لینا چاہیے صادقہ بات کشن میں قائم پولس کیمپس کی ویڈیو سامنے آنے لگی ہے جوان بارش تیز ہوا میں بے یارو مددکار رہنے پر مجبور ہیں بارش سے بچنے کے لیے پلاسٹک شیٹ کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں بارش کے پانی کی ادم نقاسی بھی الگ سے مسئلہ بن گئی ہے پولس جوان مسائل کی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر وارل کرنے لگے ہیں صادقہ بات کچھے میں قائم پولس کی ویڈیوز سامنے آنے لگی ہیں جوان بارش تیز ہوا میں بے یارو مددکار رہنے پر مجبور ہو گئے بارش سے بچنے کے لیے پلاسٹک شیٹ کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں بارش کے پانی کے ادم نقاسی بھی الگ سے مسئلہ بن چکی ہے پولس جوان مسائل کی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر وارل کرنے لگے ہیں اساسا کی اب تک بیس ہزار سے زائد آن لائن درخواہ سے موصول اساسا کی آن لائن تباثوں کی درخواہ سے انیس اگز سے جمع کرنا شروع کی گئی تھی اب تک بیس ہزار سے زائد اساسا کی آن لائن درخواہ سے موصول ہو چکی ہے آج تک کل بیس ہزار تیز سو پچاس اساسا نے تباثوں کیلئے درخواہ سے دیں آن لائن درخواہ سے کی آخری تاریخ پانچ ستبر ہے مقررہ تاریخ کے بعد درخواہ سے کی سٹوٹنی اور حتمی تباث لیجات کا عمل مکمل کیا جائے گا اب تک بیس ہزار سے زائد آن لائن درخواہ سے موصول ہوئی سرگودہ میں ایک ہزار دو سو بٹیس آن لائن درخواہ سے موصول ہوئی ملتان میں نو سو ستائیس آن لائن درخواہ سے اساسا کے مقلب کیڈرز کی جانب سے دی گئی ہے اساسا کی اب تک بیس ہزار سے زائد آن لائن درخواہ سے موصول ہوئی ہے اپجیکٹ کرتے چلیں آپ کو اساسا کے آن لائن تباثوں کی درخواہ سے انیس اگرس سے جبا کرنا شروع کی گئی تھی اب تک بیس ہزار سے زائد اساسا کی آن لائن درخواہ سے موصول ہو چکی ہے آج تک کل بیس ہزار تین سو پچاس اساسہ نے تباطلوں کے لیے درخواست دی آن لائن درخواستوں کی آخری تاریخ پانچ ستمبر ہے پنزاب بھر کی ریٹنگ ایریا میں آنے والے چھوٹے بڑے گھروں کی تشخیص کا فیصلہ ایک میں ایکسائز کا تمام ڈیریکٹرز کو آئندہ ماں میں گھروں کا ریکارڈ مراتب کرنے کا حکم ایکسائز حکام کے مطابق قبل ازی پانچ ملے ایسے اوپر والے تمام گھر کا ریکارڈ مراتب کیا تھا یکم جنوری سے ڈی سی ریٹ پر مدقلی کے بعد گھروں پر ٹیکس بلا تفریق لگے گا ڈی سی ریٹ کے مطابق پچاس لاکھ سے اوپر کی ویلیو کے گھر ٹیکس نیٹ میں آئیں گے تمام کمرشل پروپرٹیز کا سیمپل سروے کر کے ریپورٹس ڈی جی آفیس بھیجوانے کا حکم کمرشل پروپرٹیز کے سروے کا مقصد ٹیکس ریٹ چردنا ہے ایسے کمرشل پروپرٹیز جن کا ٹیکس ڈی سی ریٹ مدقلی پر کم ہوگا ان کے مالکان کے لیے سلیپ فیکس کر دی گئی ہے نئے نظام پر یکم جنوری سے عمل درامت کے لیے ایپ کی تیاری پر کام جاری ہے رولز میں ترامیم کی سمری تیار کر کے اگلے ہفتے حکومت کو بھیجوان دی جائے گی ایڈیشنل ڈی جی ایکس آئیس نے نئے قوالین پر عمل درامت کے لیے ڈائریکٹرز کو ہی دیان چاری کر دی ہیں اپ ڈیٹ کرتے چلیں آپ کو پنجاب بھر کی رینٹنگ ایڈیا میں آنے والے چھوٹے بڑے گھروں کی تشخیص کا یہ فیصلہ ہے میک میں ایک سائنس کا تمام ڈیریکٹرز کو آئندہ ماں میں گھروں کا ریکارڈ مرتب کرنے کا حکم میک میں ہائر ایڈوکیشن کو کالوجز کی بہتری کا خیال آگیا ایک سو تیس ترقیوں چار سو مستقل پرنسپلز اور نوڈ ڈیریکٹرز کی تائیناتی کا عمل آپ سے شروع ہوگا دان سمیہ صبح بھر کے چار سو کالوجز میں مستقل پرنسپلز تائینات کیے جائیں گے تمام اصلاح میں بھی مستقل دائریکٹرز تائینات کیے جانے ہیں ایک سو تیس لیکچرارز کی بطور اسسسٹن پروفیسر ترقیوں کے لیے پورٹل آرچ سے کھولا جائے گا احساس اگر بیٹھے موبائل ایپ کے زیادہ اگلے گریٹ میں ترقیوں کے لیے اپلائے کریں گے مستقل پرنسپلز کی تائیناتی کا عمل بھی آن لائن ہوگا امید بار آن لائن درخواستے اور قواہف جمع کرائیں گے لیکچرارز کی ترقیوں کے ساتھ ہی مستقل پرنسپلز تائیناتیوں کا عمل شروع ہوگا تمام اصلاح میں مستقل دائریکٹرز کی تائیناتی بھی مرحلہ وار شروع ہوگی